پروری دو ہزار اکیس میں میں آ رہا ہوں دبائی آپ اگر وہاں پہ میرے سے ملاقات کرنا چاہتے ہیں سکرین پہ دیئے گے نمبر پہ کال کر کے اپانمنٹ کی انفرمیشن لے سکتے ہیں ایکیو جمسٹونز کا بقاعدہ آغاز ہو چکا ہے اصلی اور مستند اور میاری نگینے اگر آپ لوگ حاصل کرنا چاہتے ہیں ایکیو جمسٹونز سے رابطہ کر کے آپ اصلی اور مستند نگینے حاصل کر سکتے ہیں اگر آپ سٹرالوجی یعنی علم نجوم سے لگاؤ رکھتے ہیں تو ہمارا یوٹیوب چینل سٹرالوجر علی زنجانی پرسنل ضرور سبسکرائب کیجئے بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ علیہ وآلہ محمد السلام علیکم میں ایکیو ٹی بی سے حاضر ہوں آج کا دن کیسا رہے گا اس حوالے سے گفتگو ہوگی ناظرین اس سے پہلے میں یہ بتاتا چلوں کہ زنجانی جنتری دوہزار اکیس بارہ امامیہ جنتری دوہزار اکیس البیرونی تقویم دوہزار اکیس اور رہما ماہ کا شمارہ مہنامہ اینہ قسمت مارکٹ میں اویلیبل ہے آپ اس کو خرید کر پڑنا چاہیں تو نمبر اس وقت سکرین پہ آپ دیکھ رہے ہیں اس نمبر پہ کال کر کے یا ووٹس اپ پہ میسج کر کے آپ اس کی ہارڈ کوپی آرڈر کر سکتے ہیں آئیے دیکھتے ہیں کہ آج کا دن کیسا رہے گا تین فروری دوہزار اکیس برجہ حمل ایریز آج اخراجات میں اضافہ رہے گا نہ چاہتے ہوئے بھی آج آپ کو پیسہ خرچ کرنا پڑ سکتا ہے اپنے لائف پارٹنر کی صحت کا خیال رکھئے گا ایسے افراد جو شادی شدہ زندگی میں روٹے بیٹھے ہیں آپ لوگ کی جدائی کا بھی اندیشہ ہے برجہ سور ٹورس کی اگر بات کی جائے تو آج دوست مددگار ثابت ہوں گے کاروباری افراد کے لیے منافع کا روجان رہے گا بڑے بہن بھائیوں سے فائدہ متوقع ہے سوشل میڈیا کا استعمال بھی زور سے زیادہ کر سکتے ہیں برجہ جوزہ جمنائی کی بات کی جائے تو آج کریئر کے معاملات میں آسانی رہے گی ایسے افراد جو نوکری کی تلاش میں ہیں آپ کو نوکری ملنا یقینی دکھائی دیتا ہے لیکن نظر بات کا شکار ہو سکتے ہیں جب تک آپ کے کام مکمل نہ ہو جائیں کوشش کریں کہ ان کو دوسروں سے چھپا کر رکھیں برجہ سرطان کنسر کی اگر بات کی جائے تو آج والد کی جانب سے اپریسیشن ذمہ داریوں میں اضافہ ہونا بحرون ملسفر کے حوالے سے گفتگو ہونا یا پروگرام حتمی نتیجے پر پہنچتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں برجہ اسد لیو کی بات کریں تو آج کا دن رشتہ داروں سے ملقات کا دن ہے آج رکے ہوئے کاموں کو مکمل کرنے کا دن ہے بغیر محنت کے کہیں سے کو فیور اور فائدہ بھی آج مل سکتی ہے برجہ سملہ ورگو کی اگر بات کی جائے تو آج ازدواجی زندگی کا سکھ رہے گا اولاد کی جانب سے بھی آسانی دکھائی دیتی ہے ضروری اشیاء کی خریداری کرنے کا موقع ملے گا گھر کا محول تھوڑا سا ڈسٹرب ہو سکتا ہے برجہ میزان لبرا کی بات کی جائے تو آج اپنی صحت کا بہت زیادہ خیال لکھیں آپ کی کوئیمتی چیز آپ سے گم سکتی ہے یا مس پلیس ہو سکتی ہے اپنے کلیکس کے ساتھ بھی لڑائی جھگڑے سے گریز کیجئے گا کیونکہ آج غصہ آپ لوگوں کے سر پہ سوار رہے گا برجہ اکرب سکورپیو آج محبت کرنے والوں کے لیے آسانی رہے گی اولاد کی جانب سے سکون علمی قابلیت میں اضافہ طالب علموں کے لیے آج آسانی رہے گی اور اچھی بات یہ ہے کہ آج دوسرے آپ کے لیے بڑے مددگار ثابت ہوں گے برجہ کاؤس سیجٹیریس آج گھرے لو ذمہ داریوں کو مکمل کرنے کا موقع ملے گا زیادہ تر توجہ فیملی کے معاملات پر رہے گی خاندان میں کیا چل رہا ہے اس پر ذرا معاملات پر بحث بھی کرتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں لیکن پیسوں کے معاملات میں تھوڑا احتیاط کیجئے گا برجہ جدی کیپٹیکون کسی ضروری کام کے غرص سے ٹرابل کر سکتے ہیں ذہن میں موجود شکوک شبات نیکٹیف تھارٹ دوسروں کا روئیہ جو آپ کو بیچین کرتا تھا آج ختم ہوتا ہوا دکھائی دیتا ہے چھوٹے بہن بھائیوں کی ذمہ داری بھی آج آپ لوگوں پر رہے گی اور کو پرانی کتاب پڑھتے ہوئے بھی دکھائی دیتے ہیں برجہ دلو ایکیوریس کی اگر بات کی جائے تو آج کا دن فیننچلی معاملات کے علاوہ کافی بہتر ہے لیکن پیسے کا دباؤ آپ لوگوں کے سر پر منڈلاتا رہے گا جس کی وجہ سے آپ تھوڑا سا روڈ ہو سکتے ہیں دوسروں کے ساتھ اپنے روئیے پر نظر سانی کیجئے گا برجہود پائیسز آج کسی بھی کام کی ابتدا آپ کے لیے نیک مبارک ثابت ہو سکتی ہے آج آپ کے میزاج میں جوش بھی رہے گا کانفیڈنس لیول آج بہتر ہے اور آج کا دن آپ کو جاتے جاتے کوئی خوش خبری بھی دے سکتا ہے اجازت دیجئے اللہ حافظ